اور کپتان جیل سے باہر آئیں گے عمران کھان جب جیل میں گئے تو مخالفین اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ عمران کھان کو عدات میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا کپتان کی مخالفین میں ڈر ہے کہ کہیں کپتان کی کوئی تصویر وائرل نہ ہو جائے عوام کپتان کی ایک تصویر پر فیدا ہو جائیں گے اسی وجہ سے عمران کھان کو جیل سے باہر آنے کی اجات نہیں دی گئی لیکن اب سائفر کیس میں چیرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدات میں پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے افیشل سیکریٹ خصوصی عدات میں جج ابو الہسنات محمد ذوکرنہ نے چیرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس کی سماعت کی جس میں شاہ محمود قریشی کے وقیر علی بخاری اور خالج یوسف عدات کے سامنے پیش ہوئے دوران سماعت عدالتی فیصلے نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی کافی عدالت کو فرام کی جس کے بعد عدات میں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیرمین شاہ محمود قریشی کو منگل کے روز عدارت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں عمران خان کے جیل ٹائل کو کردم قرار دیتے ہوئے ساری کاروائی کو ختم کر دیا تھا اب عمران خان کے کیس میں واپس کاروائی شروع کی جائے گی اب ہائی کورٹ کے آرڈس کے بعد نہ صرف عمران خان کے کیس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا بلکہ اب ٹائل کی وقت کپتان کو بھی پیش کیا جائے گا جب عمران خان باہر آئیں گے عوام کے سامنے آئیں گے میڈیا سے بات کریں گے تو نگرانوں کے تو سارے پلان مٹی میں مل جائیں گے اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستانی عوام عمران خان کی جلک دیکھے گی انشاءاللہ ناظرین نے سوالے سے آپ کی رہا کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہو دیکھنے ویڈیو میں اپنے بہت سارا کیا لکھئے گا دیکھتے ہیں یہ ریل پوائنٹ